ہاں چلتا ہوں اور لشکروں سے بچانا ہو تو ابابیل کا تو چلتا ہوں میں کیا بتاؤں کہ دیکھئے میں بڑی ہی آرام سے گفتلو کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ تک یہ پہنچے یہ گفتلو اور ایک سوال آپ اپنے ذہنوں میں اس وقت ڈالیے چاہے کیمرہ اور فون اٹھا رہے نہ رہے ذہن حاضر رہے وہ کیا سوال کیا ہے کہ اے اعلیٰ حضرت آپ ہیں کیا آپ ہیں کیا اب یہاں سے یہ بات سمجھ کے چلے جائیے گا آج کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اعلیٰ حضرت ہے کیا یہ سوال ذہن میں ہے ذہن حاضر ہے دیکھئے ہم ہی اس کے نگہ باہر ہیں ہم ہی اس کے محافظ ہیں جب بائیس ہزار کا لشکر لے کر یزید آیا اور اہلِ بیعت پر حملہ کیا اور امامِ حسین کو شہید کیا تو دیکھئے کٹا ہوا سر بھی تلاوتِ قرآن کر رہا ہے اور کرا کر خدا نے بتا دیا ہم ہی اس کے محافظ ہیں جب مامون کی حکومت آئی اور موتزلہ کا فتنہ شروع ہوا تو احمد بن ہنبل کو کھڑا کر دیا اور بتا دیا کہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں جب اکبری فتنہ شروع ہوا اکبری فتنہ شروع ہوا تو احمد سر ہندی کو کھڑا کر دیا اور بتا دیا کہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں اب جب بستاخوں کا فتنہ شروع ہوا وہابیت کا فتنہ شروع ہوا قادیانیت کا فتنہ شروع ہوا نیچریت کا فتنہ شروع ہوا تو احمد رضا کو کھڑا کر دیا ہم ہی اس کے نگے وہاں ہیں ہم نے اسے نازل کیا ہم ہی اس کے نگے وہاں ہیں ہم ہی اس کے محافظ ہیں دوست اور بزرگوئے اس لئے میں کہتا ہوں حق یزید کے زشکر میں نہ تھا حسین کی استقامت میں تھا حق معمون کے محلوں میں نہ تھا احمد بن حنبل کی بے باقی میں تھا حق اکبر کی دولت میں نہ تھا احمد بن ہندی کی جرلت میں تھا دوست ارے حق نہ قادیانیوں کی دولت میں تھا نہ نشدیوں کی دولر میں یا پیسوں میں تھا اگر حق تھا تو احمد رضا کی قلم میں تھا حق تھا تو احمد رضا کے کردار میں تھا حق تھا تو احمد رضا کے عقیدے میں تھا اسی لئے امام احمد رضا صرف ایک عاشقِ رسول کا نام نہیں امام احمد رضا صرف ایک محبِ رسول کا نام نہیں خدا کی قسم امام احمد رضا محبتِ رسول کا نام ہے 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 معمولی نہ سمجھئے گا صاحب محبتِ رسول کا نام ہے محبتِ رسول کا نام ہے صرف ایک عاشق رسول کا نام نہیں محبت رسول کا نام ہے دیکھئے وہ امام احمد رضا کو اب میں آگے پاپ بڑھا ہوں پہنے سننے کے لئے تیار ہیں امام احمد رضا کو صرف ایک عاشق رسول نہ سمجھنا صرف ایک خلفی نہ سمجھنا عشق رسالت کا نام ہے اطاعت رسول کا نام ہے امام احمد رضا کو صرف ایک برعیل بھی نہ سمجھنا توجہ فرمائیے اس لئے امام حمد رضا وہ قطرہ ہے جس نے مصطفیٰ کی عشق کے سمندر میں اپنے ہاتھ کو خنا کر دیا ہے اب اس قطرے کو ختم کرنے کے لئے پورا سمندر ختم کرنا ہے امام حمد رضا وہ قطرے کو ختم کرنے کے لئے پورا سمندر ختم کرنا پڑے گا دیکھیں ایسا فنا کیا آپ نے آپ کو محبت رسول میں ایسا فنا کیا محبت رسول کا نام امام حمد رضا ہے اپنے آپ کو ایسا فنا کر دیا دیکھیں کہ جہاں جہاں اب رسول کا ذکر ہوگا محبت رسول کا ذکر ہوگا اور محبت رسول کا نام امام حمد رضا ہے آج دیکھئے آج کا انوان کیا ہے یا رسول اللہ کانفیرنس اور ذکر امام حمد رضا کا ہوگا دوستر مصر کو میں کیا بتا ہوا آپ کو آپ نے پوچھا کہ امام محمد رضا کی خدمات کا اثر بیرون ممالک میں آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں مجھے ہی دیکھ لیجی مجھ سے آپ پوچھ رہے ارے جنام مجھے ہی دیکھ لیجی مجھے تو بیچ سال ہو گئے وہاں پر تس سال کی مور میں کیا تھا میں کیا جانتا تھا فتاوی رضیہ کیا ہے میں کیا جانتا تھا دولتر کیا کیا ہے اور میں کیا جانتا تھا یہ رضیہ شنپی اور پرکاتی کیا ہے لیکن بیس سال کے بعد بھی امام محمد رضا کو نہ بھلا سکتا آپ دیکھئے اس پہ تبچھے میں حضرت کے بعد تجربہ دیکھتا بیان کروں میں ایک شہر میں گیا ایک ملک میں گیا نہ میں ان کی زبان جانے نہ وہ میری زبان جانے یہ مزمبیق کے جنگلات ہیں مزمبیق کے جنگلات میں حبشی مسلمان اب میں وہاں پہنچا یہ اثرات کی بات کر رہا ہوں امام احمد رضا کی بیرون ممالک میں اثرات دیکھئے زہر حاضر ہے سوال ہے نا کہ اے اعلیٰ حضرت آپ ہیں کیا میں گیا غالباً حضرت بھی میرے ساتھ تھے تو ان لوگوں نے بنایا کہ اعلی رسول آئے ہیں ہم ملاد نبی منا رہے ہیں تو اعلی رسول آئے ہیں یہ دعا کریں یہ آخری میں ہم گئے تو وہ تقریب کر رہے ہیں کہ زبان برتگیزی تھی نہ وہ ہماری زبان سمجھے نہ ہم ان کی زبان سمجھے نہ وہ ہماری ثقافت کو سمجھے نہ ہم ان کی ثقافت کو سمجھے نہ وہ ہمارا کھان پان سمجھے نہ ہم ان کو ہم سمجھ میں نہیں ہے بہرت آخری جب بات آئے دعا مانگنے سے پہلے سلاکتو سلام کے لیے جب کھڑے ہوئے تو ہاتھ بان کر کے وہ بھی مصطفیٰ جانے رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نالا تکبر نالا مسالہ مستقینا حضرت فائضہ انے مقدور مشہر کوئی مبالکہ میں حضرت بھی موجود تھے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام وہ حبجی پڑتا جا رہا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام آنکھوں سے آسوں لکھنے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام میں تاجم میں آیا میں نے کہا اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ روتا کیوں ہے روتا کیوں ہے دیکھئے بات تو ہے نا اس کا تعلق جب بات کچھ سمجھ میں آئے گی تو آپ بہاب کریں گے نا سبحان اللہ کریں گے جب بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھئے عشق کا تعلق زبان سے نہیں ہے عشق کا تعلق دل سے ہوتا ہے عشق کا تعلق زبان سے نہیں میں آپ کو مثال دوں میں اس ترجمے پڑھا رہا اب میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں نے کتابیں اٹھا کے دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک لاکھ صحابی ہیں کئی ہزار صحابی ہیں صحابہ سب اور آپ صدیقی اکبر صلی کے آخری صحابی تک پوچھئے کہ حضور کے حسن جمال کا عالم کیا تھا وہ سب کہیں گے چاند سے زیادہ خوبصورت خوبصورت سے زیادہ روشن آپ دیکھئے سب کہیں گے اس میں سے حضرت عبداللہ ابن مکتوم بھی تھے جو نابینا تھے اور آپ ان سے بھی پوچھیں کہ حضور کے حسن جمال کا عالم کیا تھا وہ بھی یہی کہیں گے چاند سے زیادہ خوبصورت خوبصورت سے زیادہ روشن میں نے کہا وہ کیوں کہیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ عشق و محبت کا تعلق آگ سے نہیں دل کی آگوں سے ہوتا ہے دل کی آگوں سے ہوتا ہے دل کی آگوں سے ہوتا ہے اسی لیے مصطفیٰ جانے رحمت اگرچہ اللہ حضرت نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے لیکن صدا دل کی تھی اور مصطفیٰ نے ایسا قبول کیا ہے کہ تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے دل کو سکون ضرور بھی لے ہاں نازم اور تو اور آگے قبول بھی اور تو ضربہ بتاؤ آپ کو آپ جائیے برطانیہ کی سرزمی پہ کنزول ایمان کا ترجمہ انگریزی میں پڑھئی ہے گفتی انیورسٹری میں کہاں وہاں بھی کنزول ایمان دیکھ رہا ہوں فتاوریزو بھی انگریزی میں آ چکا ہے اس وقت انگلین میں کوئی اہل سنت والجماعت کی ایسی مسجد نہ ہوگی جہاں جشن اعلیٰ حضرت نہ منائے جائے کہ مصطفیٰ نے اس غلام کو قبول کر لیا ایسا قبول کیا ہے کہ ایسی کوئی مسجد آپ کو برطانیہ میں نہیں ملے گی جو اہل سنت والجماعت کی ہو اور جشن اعلیٰ حضرت نہ منا رہی ہو پرس اعلیٰ حضرت نہ منا رہی ہو جبکہ ہم نے بھی ایک دارہ قائم کیا لسٹر میں جامعہ سنفیہ کی نام پر اور میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں حضرت کی دعاوں کے ساتھ کہ ہم نے ارس کیا حضرت داتا صاحب کا خواجہ صاحب کا مغدوم صاحب کا غوظ خواق کا شاہ بہددین نقشبند سید شہاب الدین سحرورد سید احمد قبی رفاع ارس ہوتے ہیں آتے ہیں تو وہاں اصول کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کا ارس ہوتا ہے تو وہ پوسٹر بنایا جاتا ہے اور دروازے کے آگے لگا دیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ آئے ان کو سمجھ میں آ جائے کہ اس دن پروگرام ہے اور جس دن جلسہ ختم ہو جاتا پوسٹر نکال دیا جاتا ہے کیا پھر دوست احباب آئے علماء انہوں نے کہا اب سفر کا مہینہ آ گیا ہے مجدد دین و ملک کا دن آ گیا ہے ہاں مہنے کا بلکل پرس منائے جائے گا اس لئے کی یہ تو ہمارے گھر کی بات آلہ حضرت امام محمد رضا یہ ہمارے گھر کی بات کوئی مبانگا نہیں یہ گھر کی بات محدث آزم سے پوچھے وہ بھی یہ کہیں گے یہ گھر کی بات آلہ حضرت اشفی میاں سے بھی پوچھے وہ بھی کہیں گے گھر کی بات تو ہمارے گھر کی بات ہے میں نے کہا بلکل کیا جائے تو علماء کو بلائے گیا اب دیکھیں تاجب کی بات دیکھیں ڈاکٹر صاحب تاجب کی بات یہ ہوئی کہ جب صبح ہم نے پوستل لگا رہا ہے صبح جب اٹھے رات کو پوستل لگایا گیا صبح ہوتے دیکھا کسی نے پھاڑ دیا پھر میں نے لگایا میں نے کہا میاں لگاو اس کو پھر دیکھا پھاڑ دیا اب دیکھیں اثر کی بات ہے ہاں لا سوال اثر کی بات ہے دیکھیں میں بڑے تاجب میں تھا کہ یہ کیا بات ہے اتنے اتنے بزرگانے دین کا پوستل لگتا رہا یہ میں نے کس کا نام ڈال دیا کس کی اثر میں رہتے ہیں اور کیوں رہتے ہیں اب میں تاجب میں تھا تو مجھے خیال آیا میں حدیث شریف کو مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر کا اپنا الگ مقام عثمان غنی کا اپنا الگ مقام مولا علی مولا علی ہے صحیب رومی ہے سلمان فارسی سلمان فارسی ہے عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود ہے سب کے بارے میں سرکار نہیں کہتے صرف ایک کے بارے میں کہا میں نے انسانوں کے میں جو شیطان ہے اور جنات کے جو شیطان ہے میں نے خود دیکھا ہے عمر سے بھاگتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ عمر سے بھاگتے ہیں دیکھیں شیطان صدیق اکبر سے بھی نفرت کرتا ہے شیطان عثمان غنی سے بھی نفرت کرتا ہے شیطان معنی حالی سے بھی نفرت کرتا ہے لیکن بھاگتا ہے تو عمر سے بھاگتا ہے بھاگتا ہے ارے حضرت عمر کے نام سے تو یہ شیطان بھاگتے تھے احمد رضا کے نام سے نشد کے شیطان بھاگتے ہیں